آدمی کہتے ہیں نوکلی کرو نوکلی کرو اری نوکلی میں رکھا جائے صبح دس وری سے جاؤ اور شام کو پانچ وری آ جاؤ اور پھر کھانا کھالو پھر سو جاؤ پھر صبح نوکلی پہ چلے جاؤ اری نوکلی سے کچھ نہیں ہوتا نوکلی کر کے آپ صرف ای 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 چکا سکتے ہیں گھر کا کرایا دے سکتے ہیں لون دولی آئے اس کا عویات دے سکتے ہیں صرف آپ کو اگر بڑا بننا ہے جیسے گاڑیوں میں گھوننا ہے بڑا گھل لینا ہے تو کیول بھیجنس کی سوچو کیول بھیجنس کی لیکن آدمی نوکلی میں جو بندہ چھے گھنٹے کام کر گئے پچاسے آلو پہ مہینے کمار آئے اس کو بڑا مانتی ہیں اور بھائی ایک چائے والا اگر سلک پر بیچ کر مہینے اول میں پانچ لاکھ رو پہ کمار آئے تو اسے کوئی بڑا نہیں مانتا اری کام کوئی بھی ہو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا آدمی اپنے کرم سے بڑا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرو کیسا بھی کرو لیکن کام کرو بھلی اچھائے بھیجنے والا پانچ لاکھ رو پہ کمار آئے لیکن اس کی کوئی اجد نہیں ہے کیوں اجد نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے سہی نہیں پہنتا ہے اور ایک نوکلی والا بابو صبح دسوے جا رہا ہے اور شام کو چھے بھی جا رہا ہے لیکن مل کے آرہا ہے کیول پچاس ہے یا رو پی تو اس کی سوچ کیول مہین تک کیول پچاس یا رو پی لے جاتی ہے لیکن بھلنیس بھلنیس والا بنو آدمی سوتھا ہے یہ چھائے والا ہے یہ چھائے والا ہے یہ کیا کمائی گا پانچ لاکھ رو پی لیکن اصل میں چھائے والا بہت کماتا ہے کیونکہ چھائے ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتی چھائے ایک ایسا بھلنیس ہے بینیس کی اور ہی چلنا چاہیے نوکلی میں کچھ نہیں دھلا نوکلی کے نو کام نوکلی کے اور دسما کام وہ جھوڑی کرواتا ہے کچھ نہیں دھلا